بسم اللہ و صلات و سلام علی رسول اللہ بیدتی حضرات کا ایک اتراز یہ ہوتا ہے کہ سائی جب کرسمس ڈی بناتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنے نبی کی تو ہمیں یہ حق زیادہ حق پہنچتا ہے کہ ہم امام الانبیائی والمرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یومِ ولادت منائیں اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دلیل قرآن سے ہونی چاہیے حدیث سے سنت سے آثار صحابہ سے خیر القرون سے یا دلیل شرعیہ سے دو سو بیس سالہ خیر القرون کے اندر سے ہونی چاہیے لیکن عجیب بات ہے کہ جب وہاں سے دلائل نہیں ملتے اور کیسے ملے کہ جو چیز جو کام بہت بعد میں جاگے شروع ہوا مثلا عید ملادن نبی کا سلسلہ ساتویں صدی ہجری کے ابتدا میں شروع ہوا چھے سو چار ہجری پر ایک گمراہ مولوی اور ایک گمراہ حاکم اس وقت کا انہوں نے مذہبی کارڈ کے طور پر یہ سلسلہ شروع کیا اور جو ہے عوام کو قائع اعتماد حاصل کرنے کے لیے مذہب کا سہارا لیئے ان لوگوں نے تو اس لیے اب ان کے پاس جب ادھر سے دلیل نہیں ہے دلیل شرعیہ سے تو یہ اس قسم کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں اب بات یہ ہے کہ پہلے جو جواب ہے کہ وہ قرآن و حدیث اور اس طرح اصار صحابہ اور خیر القرون سے بات ہونی چاہیے نہ کہ اس ترتیب سے بات یہ ادھر نصارہ سے دلیلیں پیش نہیں کرنے چاہیے دوسرا یہ کہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھا جائے کہ وہ عاب الاسلام نے جو حدیث کے اندر آتا ہے جو فرمایا کہ تم پہلی قوم کی اتباہ کرو گے اور کس طرح قدم با قدم بالش با بالش یہاں تک کہ اگر ان میں سے کسی نے سراخ میں کسی گو کے سراخ میں سر دیا تم ادھر بھی سر دے رہے کی کوشش کرو گے اور اگر خدا خاصا کسی بدبخت نے مو کالا کیے وہاں سے تو تم بھی اس طرح کرنے کی کوشش کرو گے کون ہے یار رسول اللہ پہلے یہود و نصارہ فرمایا اور کون ہے تو اس کا مطلب تو ہی ہوا کہ اس حدیث میں تو مضمت بیان کی گئی ہے کہ آپ یہود و نصارہ کی پیر بھی کرتے ہوئے کئی کام کریں تو یہاں پر تو آپ خود عیسائیوں کی یہود و نصارہ کی کوئی عیسائیوں کی نصارہ کی مثال دے کر ایک مسئلے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں اس حدیث پر بھی غور کر لیے جائے جو سیاہ ستہ کے اندر موجود ہے پھر اگلی بات یہ بھی ہے کہ آپ مقلد ہیں ہم سب مقلد ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یفقہ حنفی مقہائے احناف ان کو دیکھنا چاہیے اور وہاں کا مستند زخیرہ یفقہیہ ہمیں وہ دیکھنا چاہیے کیا اس میں کوئی مفتا بھی کول اس طرح کا مستند مصرح کول ہے نہیں ہے یقینا نہیں ہے تو ہم مقلدانہ انداز سے ہم دیکھیں گے نہ کہ مجتہد بن کر لیکن اگر اجتہاد کی کسی کے پاس صلائیت ہوتی بھی جو اب ہے ہی نہیں کسی کے پاس تو وہ پھر اس ترتیب سے ہوتی جو میں پہلے دلائل شرعیہ کا حوالہ دے چکا ہوں تو بارہل یہود و نصارہ کے حوالے دینا یہ وہ حدیث جو میں نے ریپورڈ کی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا دیکھ لیا جائے کس روش میں ہم جا رہے ہیں آپ علیہ السلام نے تو روزہ جو رکھا تھا محرم کا آپ نے فرمایا تھا کہ چونکہ یہودی بھی رکھتے ہیں تو ان سے مشابہات سے بچنے کے لیے آئندہ ہم دو روزے رکھیں گے لیکن آئندہ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ نے گوئے ان کی مشابہات ہے یہودیوں کی مشابہات سے بچنے کے لیے روزے میں بھی تو پتہ چلا عبادات میں روزے جیسی عبادت میں بھی یہودیوں کو مشابہات سے بچنا ہے چہے جا کے آپ یہاں پر عیسائیوں کے حوالے پیش کر کے خورافات کریں یہ کہاں سے ثابت ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے